رویش پول ہمارے ساتھ جور گئے ہیں بھوپال سے رویش اس بار ہم کو دیکھنے کو ملا کی نہ صرف ایک سجگتہ ہے بلکہ ایک جاگرکتہ بھی دیکھنے کو ملی گنیش پرتیماؤں کو لے کر خاص کر گرین مورتیوں کا بہت استعمال کیا جا رہا ہے اور پریاوران کو لے کر بہت لوگ سجگ ہو گئے ہیں رویش جب ان کو لور اگر دیکھیں ہم بڑھے پردیش کی بات کرتے ہیں تو بڑھے پردیش کے زیادہ تر شہر جو ہے تمام ایسے شہر ہے جہاں پر بیٹے کری تین سے چار سالوں سے گرین مورتیوں پہ ہی زیادہ دھیان دیا جا رہا ہے یہ دیش کے سب سے ساپ سترے شہروں میں سے ایک مانے جاتے ہیں اور یہاں پر خاص اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ گنیش پرتیمائے ہو یا دورگا پرتیمائے ہو وہ پوری طریقے سے مٹی سے بنی ہوئی ہو ان میں خانی کارک رنگوں کا استعمال کم سے کم ہوا ہو اور اسی لئے اگر آپ دیکھیں تو بھوپال میں بھی حالانکہ ابھی اگر آپ دیکھیں تو بھوپال میں بہت زیادہ اتسا گریش ویسرجن کا آپ کو دکھے گا نہیں کیونکہ یہاں پر دوپہر تین بجے سے جو مورتی ویسرجن ہے اس کا سلسلہ شروع ہوگا پرتیمائے جو ہیں تین بجے کے بعد ہی چل سماروں کے روپ میں نکلیں گی لیکن جو گھروں میں لوگوں نے پرتیمائے رکھی ہیں وہ لے کر کے لوگ پہنچ رہے ہیں دوسری جو سب سے بڑی بات ہے جاگرکتا کی ہم آپ کو بتائیں کہ یہ وہ گھاٹ ہے جہاں پر سال 2019 میں ایک بڑا حادثہ ہوا تھا اگر آپ کو یاد ہو سال 2019 میں جب کورونا نہیں آیا تھا تب یہاں پر بھوپال کے اسی کھٹلا پورا گھاٹ پر بڑی سنکھیا میں لوگ گنیش پرتیماؤ کے ویسرجن کے لیے پہنچے تھے لیکن یہاں پر ایک بڑی مورتی کو ویسرجت کرنے کے دوران ناو ڈوب گئی تھی اور اس میں گیارہ لوگ جو مورتی ویسرجت کرنے آئے تھے وہ ڈوب کے مر گئے تھے اس کے بعد یہاں پر ایک نیا انتظام جو ہے وہ کیا گیا ہے کہ اب کی بار جتنی بھی بڑی کیونکہ کووٹ کے بعد اس کے بعد کورونا آ گیا تھا تو دو سال سے مورتی ویسرجت جو ہے وہ ہو نہیں پا رہا تھا بڑے پیمانے پر لیکن اب سرکشا کے درشتی سے یہاں پر نئی ویوستہ کی گئی ہے جو بڑی مورتی آئے ہیں بہت ویوستہ کی گئی ہے بلکل صحیح باتیں ہمیں سورب کے پاس چلتے ہیں سورب ہمارے ساتھ ممبئی سے جڑے ہوئے ہیں سورب ہم لگاتار یہ بات کر رہے ہیں کہ ایکو فرینڈی گڑپتی اسے بہت بڑاوہ دیا جا رہا ہے یہ بھی خبر سامنے آئی تھی کہ بی ایم سی نے آرٹیفیشل جو ہے تالاب بنائے ہیں تاکہ پلاسٹر اور پیریس کے جو گڑپتی ہیں اسی میں اس کا ویسرجن ہو تاکہ پردوشن پر جو ہے بہا پر پردوشن نہ ہو تو ایسے میں آپ ہمیں بتائیں اور کیا کچھ تیاریا بی ایم سی نے کی ہے اور خاص طور پر جہاں پر آپ ہیں یہاں پر تو لاکھوں کی سنکھیا میں جو ہے بھگ تو مرنے والے ہیں تو تیاریوں کے بارے میں بتائیں بی ایم سی نے کیا کچھ خاص تیاریا کی ہے اور ایکو فرینڈی گڑپتی اس پر کیا کچھ قدم اٹھائے گئے راجہ گانیش گلی کے گنپری کے اوپر اب پوشپاوشتی کی جائے گی اور یہ جو پوشپاوشتی کا جو مہتوہ ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے آپ دیکھیں کہ بس اب کچھی شنوں میں پھول اور گلال گنپری واپپا بھی وسائے جائے گے اور یہ پوشپاوشتی ہوئی ہے گنپری واپپا کے اوپر بہت ہی خوبصورت نظارہ یہ اور اس کو دیکھنے کے لیے لوگ ہزاروں کی تعداد میں ہمیشہ رکے ہوئے رہتے ہیں اور یہ اس طریقے کی جو پوشپاوشتی ہے وہ جہاں جہاں سے گنپری واپپا کی پرتیمہ جائے گی وہاں وہاں پر ان کے اوپر پوشپاوشتی کی جائے گی اور لگبک تین سال بعد ایسا جو نظارہ ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ کرونا کال میں ایسا پروسیشن نہیں نکل رہا تھا ویسرجن یادرہ ایسی نہیں ہو رہی تھی لگبک تین سال بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے لوگ جوش اور اللہز کے ساتھ دھیرے دھیرے آگے بڑھتے ہوئے اور گنپری واپپا پر یہ جو ہے پھول اور گلال کی بارش ہو رہی ہے اور گھول اور نگاروں کے ساتھ اور لوگ پوری طریقے سے گلال میں رنگے ہوئے ہیں اور ایسے ہی یہ جو ممبئی کے راجہ ہے وہ آگے بڑھتے جائے گے ممبئی کے راجہ کا بہت ہی زیادہ مہتوپورنا ہے کیونکہ یہ سب سے مانے جانے والے گنپری ہے سب سے پہلے ان کی ہی آرتی ہوتی ہے سب سے پہلے ممبئی کے راجہ کی ویسرجن یاترہ شوری ہوتی ہے اس کے بعد باقی کے جو گنپتی ہے وہ ویسرجن یاترہ کے لیے نکل پڑتے ہیں تو ایسے ہی دھیرے دھیرے دیکھیں کیسی زبردست بھیڑ جوش اور اللہز کے ساتھ گنپری واپپا کو ویدائی دی جاری ہے